ہیلو فرینڈز آج ہم ویج لسانیا بنائیں گے لسانیا کو میں نے تھوڑے سے ٹویسٹ کے ساتھ بنانا بتایا ہے نارملی تو اسے بریڈ یا پھر لسانیا شیٹ کے ساتھ بناتے ہیں پر آج اسے ہم روٹی کے ساتھ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسے بنا پیاؤ جو لسن کے بنایا ہے بہتی بڑیا لسانیا بن کا تیار ہوا ہے لسانیا کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ بنانا دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس کے لئے دو بنا کا تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے 200 گرام گہوں کا آٹا لیا ہے اس کی جگہ پہ آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں آٹے میں سب سے پہلے ہم سواد انوسا نمک ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں آدھا چھوٹا چمچ بیکنگ پوڈر ایٹ کریں گے اور اسے آٹے میں اچھے سے ملا لیں اس کے بعد اب اس میں ایک بڑا چمچ آلیو آئل ایٹ کر لیں اور تیل کو بھی اس میں اچھے سے ملا لیں آلیو آئل کی جگہ یہاں پہ آپ سادھا ویجیٹوبل آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں تیل کو اچھے سے مسال کا ملا لینے کے بعد اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کریں گے اور اس کا ڈو بنا کر تیار کر لیں گے جس طریقے سے ہم روٹی کے لیے آٹا گھوٹ کا تیار کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اسے بھی بنا کر تیار کر لینا ہے آٹا گھوٹ تے سمیہ اس میں آپ چاہو تو تو تھوڑی سی اجوائن یا پھر جیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے نورمل روم ٹیمپریچر کا ہی پانی لیا ہے آٹا گھوٹ لینے کے بعد اسے قریب دیر سے دو منٹ کے لیے اچھے سے مسال لیں اس کے بعد اس میں قریب دو چھوٹے چمچ تے لگا لیں اور اسے ایک بار پھر سے مسال لیں اور اب اسے ہم کوا کر کے قریب آدھا گھنٹہ کے لیے رکھ دیتے ہیں جب تک کہ دو ریسٹ ہوتا ہے تب تک ہم دوسری تیاریا کر لیتے ہیں اور اب ہم وائٹ سوز بنائیں گے وائٹ سوز بنانے کے لیے کڑھائی لے لیں اور اس میں ایک بڑا چمچ بٹر گرم کر لیں یہاں پر آپ کھی بھی لے سکتے ہیں بٹر جب میلٹ ہونا شروع ہو جائے تب اس میں دیر بڑا چمچ گہوں کا آٹا ایٹ کر لیں اور اسے بلکل دھیمی آج میں دو منٹ کے لیے سکھ لیں وائٹ سوز کو آپ گہوں کے آٹے کی جگہ میدے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کرید دو منٹ ہو چکے ہیں آٹا اچھے سے سکھکا تیار ہے اور اس میں ہلکا گولامی کلر آنے لگا ہے اس وقت اس میں ہم ایک کپ یا 200 ml دودھ ایٹ کریں گے اور اسے لگاتا چلاتے ہوئے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے وائٹ سوز بناتے سمیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس میں کوئی بھی لمس نہیں بننا چاہیے اس وجہ سے اسے آپ بلکل دھیمی آج پہ لگاتا چلاتے ہوئے پکا لیں کچھ دیر کے بعد جب مکشہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے تب اس میں سواد انوسا نمک ایٹ کر لیں نمک بلکل سمل کر اس میں ایٹ کریں کیونکہ بٹر میں بھی نمک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں آدھا چھوٹا چمچ کالی میچی کا پوڑا ریٹ کر لیں اور سبھی چیجے کو ایک بار پھر سے ملا لیں وائٹ سوز بن کا تیار ہے یہاں پر آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اسے بنا کر تیار کرنا ہے اب فلیم کو آف کر لیتے ہیں اور اسے الگ نکال کر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اب ہم ریٹ سوز بنا کر تیار کریں گے اس کے لئے سیم کڑھائی لے لیں کڑھائی کو میں نے ایک بار دھوکا ساف کر لیا ہے اب اس میں ہم ایک بڑا چمچ اولیو آئل گرم کریں گے اور تیل کے گرم ہوتے ہی اس میں ایک چھوٹا چمچ جیرہ آئیٹ کر لیں جب جیرے کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے اس میں ٹاماتر کی پیوری آئیٹ کر لیں ٹاماتر کی پیوری بانانے کے لئے میں نے تین میڈیم سیز کے ٹاماتر کو پانچ میڈیٹ کے لئے پانی میں اُبال لیا ہے پانی موبال لینے کے بعد اس کے چھلکے کو الگ نکال لیں اور پھر اسے مکسی میں پیس کر اس کی پیوری بنا کر تیار کر لیں پیوری آئیٹ کر لینے کے بعد اب اس میں ہم ایک ایک کر کے سب ہی مسائلیں آئیٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں سواد انوسا نمک آئیٹ کر لیں اب اس میں قریب 140 اسپون کالی مرچی کا پودر آئیٹ کر لیں دو چھوٹے چمچ اس میں لال مرچی کا پودر آئیٹ کر لیں میرچی پاورڈر یہاں پر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آدھا چھوٹا چمت سوٹ کو پاورڈر ایٹ کر لیں اور اب اس میں ہم ایک چھوٹا چمت ڈرائیڈ اوریگوڑنر ایٹ کریں گے اور اب اس میں میں نے قریب دو چھوٹے چمت شکر ایٹ کیا ہے اتنی چیزیں ایٹ کر لینے کے بعد اب اسے ہم اچھے سے ملا لیں گے اور اسے دھیمی آج پر لگاتا چلاتے ہوئے قریب دو منٹ کے لئے پکا لیں گے اسے ہمیں ہلکا گاڑا ہوتے تک پکا کا تیار کر لینا ہے سوس کو بننے میں قریب دو سے تیر میٹ کا ہی سمیں لگتا ہے تو قریب دو سے تیر میٹ ہو چکے ہیں اسے میں نے دھیمی آج پر لگاتا چلاتے ہوئے پکا لیا ہے سوس بن کا تیار ہے فریم کو آف کر لیں اور اسے نکال کا سائیڈ میں رکھ دیں اس کے بعد اب ہم سبچیوں کو سوتے کریں گے سیم کڑھائی لے لیں اور اس میں ایک بڑا چمچ آلیو آئل گرم کر لیں تیل کے گرم ہوتے ہی اس میں سب سے پہلے تھوڑا سا جیرہ ایٹ کر لیں اور جیرے کا کلر چینج ہوتے ہی اس میں ہم سب سے پہلے شیملا مرچی ایٹ کریں گے یہاں پر ایک بڑی شیملا مرچی کو میں نے چھوٹے ٹکروں میں چاپٹ کر لیا ہے شیملا مرچی کو کچھ سیکنڈ فری کر لینے کے بعد اب اس میں ہم پچاس گرام فروزن مٹر ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں پچاس گرام فروزن کون ایٹ کریں گے یہاں پر آپ کون اور مٹر کو پہلے کچھ دیر کے لیے اُبال لیں اور پھر اس میں ایٹ کریں اور اب سب چیزوں کو اچھے سے ملاتے ہوئے قریب آدھا ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے یہاں پر فلم کو میں نے میڈیم ٹو ہائی کے بیچ میں رکھا ہے اس کے بعد اب اس میں ہم ایک چھوٹا ٹماٹر ایٹ کریں گے ٹماٹر کی بیجو کو پہلے نکال لیں اور پھر اس میں ایٹ کریں اور اسے بھی سب چیزوں کے ساتھ اچھے سے فرائے کر لیں یہاں پر آپ اپنی پسند سے دوسری سبچی بھی ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کی پھول کو بھی یا پھر گاچر بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب اس میں ہم سب ہی مسائلے ایٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں دیر چھوٹا چمچلال مچھی کا پورڈر ایٹ کر لیں اس کے ساتھ ہی 140 سپن ہلدی پورڈر اور اب اس میں ہم سواد انوسا نمک ایٹ کریں گے اتھے ہی مسائلے اس میں ایٹ کرنا ہے اور اب اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں یہاں اس بات کا دھیان رکھیں کہ سبجیوں کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے بس اسی طریقے سے چلاتے ہوئے قریب دو سے تین میٹ کے لیے فرائے کر لینا ہے سبجیاں ہماری بن کا تیار ہے فلم کو off کر لیتے ہیں اور اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں دوسری طرف دو کو رکھے ہوئے قریب آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں اور دو بھی اب اچھے سے سیٹ ہوکا تیار ہے اسے ایک بار اچھے سے مسائل لیں اور اس کے بعد اب اس میں سے ہم ایک بڑا سا پوشن نکالیں گے اور اس کا پیڑا بنا کر تیار کر لیں گے اس کے بعد پاٹے پر تھوڑا سکھا ہٹا ڈسٹ کر لیں اور پیڑے کو اس پر رکھ کر اس کی بڑی سی روٹی بنا کر تیار کر لیں روٹی زیادہ موٹی نہیں ہونا چاہئے اس بات کا دھیان رکھیں اور اب اسے ہم اس طریقے سے اس کے سائٹس کو چاکو سے کٹ کر لیں اور اسے چاکو اور شیپ میں بنا کر تیار کر لیں اس کے بعد اب اسے ہم بیچ سے اس طریقے سے کٹیں گے اور اس کی چار ایکوال سائز کی روٹی بنا کر تیار کر لیں اور اب اسے سیکھ لیتے ہیں تبھی پر تھوڑا سا گھی لگا کر اسے میڈیوم فلیم میں گرم کر لیں اور تبا جب ہلکا گرم ہو جائے اس کے اوپر ان روٹیوں کو رکھ کر اسے دونوں طرف سے ہلکا گولڈن کلر آتے تک کہ سیکھ لیں اسے ہمیں پورا نہیں سیکھنا ہے پس کچھا پکا سیکھ کا تیار کر لینا ہے لسانیا کو آج میں سکوائر ڈیش میں بیک کر رہی اس وجہ سے روٹیوں کو بھی میں نے سکوائر شیپ میں بنا کر تیار کیا ہے تو اس طریقے سے روٹیوں کو دونوں طرف سے پلٹتے ہوئے سیکھ لینے کے بعد اب اسے نکال لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے قریب 15 روٹی بنا کر تیار کر لی ہے اسے سائیڈ میں رکھ دیں اور اب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے یہاں پر میں نے سکوائر ڈیش لیا ہے اور اس پر پہلے تھوڑا سا بٹر لگا کر اسے چکنا کر لیں اور پھر اس کے بعد اس پر قریب دو بڑے چمچ ریٹ سوس لگا لیں اور اس اچھے سے پھلا لیں اور اب اس پر ہم تیار روٹیوں کو رکھیں گے تو چار روٹی کی لیئر اس پر لگا لیں روٹیوں کی ایک لیئر لگا لینے کے بعد اس کے اوپر ویٹ سوس لگا لیں یہاں پر آپ ریٹ سوس بھی لگا سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اس طریقے سے سبجیوں کو پھلا لیں قریب دیڑ بڑا چمچ سبجیاں اس کے اوپر ڈال لینی ہے اور اسے سب طرف فیلاتے ہوئے لگا لیں اس کے ساتھ ہی اس میں پانیر کے کیوبز بھی رکھ لیں یہاں پر میں نے پانیر کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا ہے آپ چاہو تو اسے گریٹ کر کے بھی اس پر لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ریٹ سوس بھی لگا لیں اور یہاں پر تھوڑے سا چیز کے کیوبز بھی ڈال لیں اور اس کے بعد اس پر دوسری لیئر لگا لیں روٹیوں کی اور اس پر میں نے ریٹ سوس لگایا ہے آپ ویڈ سوس بھی لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے سیم سٹیپ کو آپ کو فالو کرنا ہے اور اس کی چار لیئر بنا کر تیار کر لینی ہے پانیر کے ساتھ ساتھ آپ چیز کے کیوبز بھی اس پر لگاتے جائیں چیز کو بھی گریٹ کر کے آپ لگا سکتے ہیں میں نے اسے کیوبز میں اس پر لگایا ہے تو اس طریقے سے چار لیئر بنا کر میں نے تیار کر لی ہے اور اس کے اوپر کیوبز اور پنیر کو میں نے لگا لیا ہے اور اب اسے ہم بیک کریں گے 180 ڈگری سیلسیس پر اسے ہمیں 25 منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے اوون کو پہلے 180 ڈگری سیلسیس پر پری ہٹ کر لیں اور پھر اسے بیک کر لیں تو یہاں پر ہمارا ویج رسانیا بیک ہو کا تیار ہے اسے میں نے اوون سے بہا نکال لیا ہے اور اب اسے ہم نکال کا سرف کر لیتے ہیں فیج رسانیا بن کا تیار ہے یہ دیکھنے میں جتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی اچھا ہے اسے آپ بلکل اسی طریقے سے بنائیے گا یہ سبھی کو بہت پسند آئیں گے اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے